اسلام علیکم میرے تمام ناظرین کی حدمت میں میرا روبا قازمی کا آداب اور اپنے وقت کے امام کو سلام پیش کرتی ہوں اور رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو اپنے گھروں میں آباد اور شاد رکھے الہی امین آج ہم پروگرام لے کے بوچی خانہ تو حاضر ہو گئے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہیں وہ اسی طرح سے ہوتی رہے گی فون کالز کے تھرو بھی ہوگی میں چاہوں گی کہ جہاں تک ہو سکے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں اور پھر ہم اپنے پروگرام کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے دعا ہے آپ کا ہر دن حیر و آفیت اور سلامتی کے ساتھ گزرے اور ہم سب کو جو ہے اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے میرا اور آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے اس پروگرام کے تھرو بورچی خانہ وید روباب قازمی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے جوئن کر سکتے ہیں مجھے کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں پلیز مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کا رابطہ میرے ساتھ ہو رہا ہے جو کہ ہے امے.رباب06.gmail.com پہ آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اپنے سیجیشن اور ہمارا ایک چینل ہے ککنگ کا جو کہ ککنگ وید روباب قازمی پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور یہ پروگرام آپ فیس بک پیج جو ہے وہ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی سے تو مجھے آپ کے اچھے چھے کومنٹس چاہیے آپ کی باتوں چاہیے کہ کس طرح سے آپ اس پروگرام کو جو ہے وہ انجوئی کرتے ہیں اور کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میرے ذہن میں بھی یہ بات ہو کہ ہم پروگرام کو جو ہے بہتر سے بہتر بنا کس طرح سے جو ہے وہ بنا سکیں باقی آپ کو ہمیشہ پتا ہوتا کہ میں اچھی سی ریسپیز جو ہے وہ لے کے آتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آج بھی بہت اچھی سی ایک ریسپی ہے جو کہ ہم بنائیں گے یہاں پہ اور آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ہماری ریسپی جو ہے وہ چکن بروکلی جو ہے وہ کیرٹ اینڈ ویڈ ملک بلکل دودھ کے ساتھ ہم لوگ جو ہے دودھ کا استعمال کریں گے میں المنٹ ملک استعمال کر رہی ہوں لیکن آپ نے اگر جو نیچرل دودھ ہے وہ لینا ہے کیونکہ کچھ بعض افراد ہوتے ہیں ان کو الرجی ہوتی ہے تو آپ جو ہے خالص دودھ وہ ہی رکھئے گا ساری انگریڈینٹس میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں اور آپ مجھے جوئن بھی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اور مجھے آپ کی فون کولز کا بھی انتظار رہے گا وہاں پہ بھی میرا ساتھ ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اپنی ریسپی جو ہے وہ میں انگریڈینٹس اس کی وہ دکھا دوں تو پھر ہم باتیں بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ میرے پاس انگریڈینٹس موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ کیا لیا ہے میرے پاس چکن بریسٹ ہے آپ نے اگر تھائی کے لینا ہے تو تھائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو بریسٹ ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس چکن بریسٹ ہے اس کو میں نے یہ ڈائس کی شکل میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں میں نے یہ کٹوا لیا ہے میرے پاس مکھن ہے میرے پاس گرین پیسٹ ہے وہ موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس فریش کریم ہے اور میرے پاس سپائس ہے یہ میں نے مکس کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے میں اس کو میرینیٹ بھی کروں گی اور تھوڑا سا ڈال دوں گی یہاں پہ میرے پاس انین ہے چوپ کیا ہوا ہے گارلک جنجر سولٹ بلیک پپر وائٹ پپر اور پاسلے ہے سینیمن ہے میرے پاس اور کیا میرے پاس موجود ہے براکلی شملہ میچ کے یہ میں نے جو ہے میری جو ریسپی ہے اس میں تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کو ایڈ کر لیا اور میرے پاس کیرٹ ہے براکلی ہے لیمن ہے تھوڑا سا اور میرے پاس روز میری جو فریش ہے وہ ہے اور کوکنگ اوئل المرد ملک یہاں پہ موجود ہے بسم اللہ کرتی ہوں اور میں اپنی کوکنگ کی جانی بڑھتی ہوں اور ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کرتے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون آج ہمارا کس طرح سے ساتھ دے رہا ہے تو انشاءاللہ ہیٹ میں نے جو ہے وہ اس کی پین کی جو ہے وہ آن کر دی ہے یہاں پہ میں نے کوکنگ اوئل جو ہے تھوڑا سا یہ ڈال دینا ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی ہیٹ لگ جائے اور یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر جو ہے ہم اس کو باقی کی اس کی جو تیاری ہے وہ شروع کریں گے یہاں پہ میں کیا کرتی ہوں کہ اس پہلے جو ہے پانی کو میں نے اُبال لیا ہے اور بروکلی کیونکہ زہر ہے کہ آپ کو پتا کہ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے بروکلی سپیشلی وومنز کے لیے تو ان کے میں نے ٹکڑے کر لیا ہے اگر آپ نے ان کو مزید چھوٹا کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پھر جلدی سے یہ گھل جاتے ہیں ان کو میں نے پانی میں ڈال دینا اُبلتے ہوئے پانی کے اندر اور یہ چلے گی بروکلی ہیٹ جو ہے تھوڑی سی میں تیز کروں گی کیونکہ ہمیں جلدی جلدی سے بنانا ہوگا ٹائم کے اندر جو ہے ہمیں سب کچھ ریڈی کرنا ہے اچھا بروکلی جو ہے یہ اس کے پیسیز کر کے تو میں یہ ڈال رہی ہوں اچھا آپ نے کیا کرنا اگر ڈنڈیاں رکھنی ہیں تو رکھ سکتے ہیں ورنہ آپ ان کو الگ الگ سے بھی کر سکتے ہیں اور سنائیں کیسے ہیں آپ سب کیسی گزر رہی ہے اور اور کس طرح سے آپ جو ہے اپنے آپ کو بیزی رکھا ہوا ہے پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اپنے پیاروں کو اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں رمضان آ رہا ہے تو ہاتھیں کہ ایک دوسرے کا میسیج دے وہ ایک دوسرے کو مل جائیں تو آپ یہاں پہ آکے تو وہ بھی میسیج دے سکتے ہیں انشاءاللہ میرا اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ پروگرام جو ہمارا رمضان کا ہوگا تو اس کے ساتھ ہمارا اور آپ کا رابطہ بھی رہے گا تو دیکھنا جو ہے وہ نہ بھولیے گا رمضان سپیشل انشاءاللہ ایک نئی نئی ڈیشیز جو ہے ہم آپ کے لئے لے کے آئیں گے اور بلکل آسان سی میرے یہاں پہ بول لے لیا ہے چیزوں کو تھوڑا سا میں موو کر دوں گے آپ کیونکہ انگریڈنس میں نے آپ کو دکھا دیں گے میرے پاس بول موجود ہے یہاں پہ ہم چکن جو ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں یہ چکن اس کے اندر چلا گیا پیسٹ جو میرے پاس تھی اس کو میں نے تھوڑی سی ڈالنی ہے اچھا یہ گرین پیسٹ ہے اس کو آپ نے اپنے گھر ایزلی بنا سکتے ہیں ویڈ آلی بوائل کا ساتھ میں نے جو ہے یہ بنایا ہے اس کے ساتھ نمک یہ بلکل ہی آسان سی ہے اور جھٹ سے تیار ہونے والی ہے اچھا میں یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں نمک حسب زائقہ آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے گاجر کو بھی ابھی جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا کٹنا ہے اس کو میں ایک سائٹ پہ کر کے تو گاجر کو بھی ساتھ ہی ایڈ کر دوں گی اچھا یہ اب آپ پہ منصر ہے کہ آپ نے گاجر کو شیپ کس طرح کی دینی ہے اس کو میں ہٹاتی ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں ذرا ایزی ہو جائے یہ رہی ہے ہم جو ہے یہ ڈائس کی شکل میں جو نہیں کٹ پہلے میں نے سوچا تھا لیکن پھر ہم نے کیا کیا کہ ایک تیرچی اینگل کا جو ہے اس کو شیپ دے دیا ہے چیزیں بھی جو ہے وہ بھاگ بھاگ کے جو ہے اپنی جان جو ہے وہ چھوڑا رہی ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کی جان نہیں چھوڑنی ان کو برابر سے ہم نے جو ہے استعمال کرنا ہے اچھا میرے پاس دو عدد گاجریں آپ نے اپنے حساب سے ڈالنی ہے کہ کتنی آپ کو چاہیے ہوں گی یوں نیکھی اچھا گاجر کو بھی میں جو بروکلی کا میرا اُبلتا ہوا پانی ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی اچھا اب ان کی طرف سے ہم جو ہے بے فکر ہو جاتے ہیں وہ اس طرح سے کہ یہ اب پانی میں جو ہے یہ گلے گی تھوڑی سی اور پھر اس کو جو ہے میں اپنے استعمال میں لے کے آؤں گی باقی کی تیاری جو ہے وہ ہم اپنی کریں گے میری نیشن کی اتنے دیر میں کیونکہ ہم نے چکن کو تھوڑا سا اس کو بھی جو ہے وہ براؤن کرنا ہے اور پھر اس کو دودھ کے ساتھ جو ہے ہم نے پکانا ہے نمک اس کے اندر چلا گیا ہے اور اس کے اندر میں نے سفید مرچے اچھا یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے حساب سے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنی ہے کہ کتنی کتنی جو ہے کتنی مقدار میں جو ہے آپ اس کو پسند کرتے ہیں کوئی تیکھا کھاتا ہے کوئی ہلکا کھاتا ہے تو میں ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر کی یہ لے رہی ہوں اور اس کو ادھر رکھا ہے سینیمن یہ بہت اچھی ہوتی ہے پلیز اپنے کھانوں میں اس کا جو ہے استعمال کیجئے اور ایک تو یہ مہک دیتی ہے لیکن ویسے بھی اس کی ٹیسٹ جو ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے فائدہ مند ہے صحت کے لیے میں کیا کرتی ہوں کہ پین کے اندر جو پیاز ہے یہ میں ڈال دیتی ہوں تاکہ اس کی بھی جو ہماری تیاری تیاری ہے وہ شروع ہو جائے تاکہ ہم ٹائم پہ جو ہے اپنی چیزوں کو بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں مجھے انتظار رہے گا آپ کی فون کولز کا آپ میرے ساتھ جوئن کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا کیا آپ کے لیے کس طرح سے کیا چیزیں لا سکتے ہیں فریش کریم یہ اس کے اندر چلی گی اچھا یہاں پہ ہم نے اس کے اندر جو بٹر ہے اس کا کم استعمال کرنا ہے تیل بھی جو ہے وہ کم استعمال کرنا ہے کیونکہ جو ہمارا کریم ہوتی ہے اس کے اندر چکنائی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ چکنائی دیتی ہے تو تیل پہ تھوڑا سا ہاتھ روک کے رکھئے گا اور بٹر پہ بھی نمک اور وائٹ پیپر اس کے اندر چلا گیا ہے تھوڑا سے پاسلے جو ہے وہ اس کے اوپر میں چھڑکوں گی اور چولوں کو پہ بھی نظر رکھوں گے کہ چل رہے ہیں یا نہیں اچھا یہاں سے تو نہیں لیکن ہم یہاں سے ڈال دیتے ہیں جب ہمیں جلدی ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ ہم کچھ نہیں دیکھتے اچھا کالی مرچیں وہ بھی ہم بلکل ڈالیں گے آپ نے اپنے حساب کے مطابق ڈالنی ہے ٹیکھا بنانا ہے یا لائٹ بنانا ہے کیسے بنانا ہے یہ اب آپ کی ٹیسٹ پہ منصر ہے یہ ہو گیا ہماری چیزیں ساری میرے پاس گالک پاوڈر موجود ہے وہ ہم تھوڑا سا ڈالیں گے آپ کو پتا ہے کہ جب تک چکن کے اندر گالک نہ جائے تو اس کی وہ ٹیسٹ نہیں ہوتی پین ہمارا گرم ہو چکا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر تیل جو ہے وہ ڈالا تھا تھوڑا سا مزید اور ڈال کے میں پیاس جو ہے وہ اب اس کے اندر ڈال دوں گی ساری چیزیں یہاں پہ ہو گئی پیاس کہاں گیا پیاس ہمارا یہاں پہ ہے تیل جو ہے وہ گرم ہے تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں دھوا نکل رہا ہے یہ نہ کہیے گا کہ ویسے ہم نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے یہ اچھا لارچ سائز کا آپ انیان لیجیے گا اور اس کو جو ہے آپ نے چاپ کر لینا ہے جتنا چاپ ہوگا اچھا ہوگا کیونکہ زیادہ جلدی ہو جاتی ہے یہاں پہ میں نے جو اپنا گارلک پاوڈر تھا میرا وہ میں نے ڈال دیا جو میرینیشن میں میں نے ڈالا ہے لیکن وہاں پہ میں فریش جو ہمارا گارلک ہے اس کو میں کریش کر کے ڈال دوں گی یہاں پہ بھی ہمیں ایک نظر ڈالیں گے کہ ہماری جو بروکلی ہے وہ کس انداز میں ہے ماشاءاللہ ٹھیک گل رہی ہے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اچھل کود رہی ہے ابھی تک آپ لوگ میرے ساتھ جوئننی ہوئے پلیس مجھے آپ کی کولز کا انتظار رہے گا اور آپ میرے ساتھ بات بھی کیجئے ایک جو ہے جوہا گارلک کا یہ میں نے ایڈ کر لیا اس کے اندر یہ فریش ہم نے کیا استعمال آپ بھی جو ہے اس کو فریش استعمال کر سکتے ہیں پاوڈر جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری نیشن میں یوز کرنا ہے اور اس کو میں یہاں پہ رکھتی ہوں اور اس کو ہلاتی ہوں کیا کرنا کہ ہم نے اپنی سبزی جو ہے اس کو نکال کے تو پھر تھنڈے پانی کے اندر بول کے اندر ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈال دیں گے کیونکہ جو سبزی کا کلر ہوتا ہے پھر وہ چینج نہیں ہوتا جس طرح پھر وہ رنگ ہوتا ہے اسی طرح کا پھر وہ رہتا ہے پلیز آئیے میرے ساتھ بات کیجئے اپنے سجیشنز دیجئے مجھے کچھ پتہ چلے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ لگتا ہے کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ کول جو ہے وہ آگی ہے جی ہیلو اسلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام کون کہاں سے جی رباب بہن آپ بڑے ماشاءاللہ سے ریسپی ایک دفعہ پھر دیکھ کر آئیں گے بڑی انیزول سی ریسپی ہے اور آپ کا جو کچھن جو ہے بڑا خوبصورت رگا ہے رینیمیشن کے بار بڑا ڈگمگا رہا ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے تینکی سو مچ میں نے پہچان دیا میں نے پہچان دیا تو کافی ہے بس بہت شکریہ تینکی سو مچ نگت آپ کی کول کا سچی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ آئیں ہیں اور ہم ایک بہترین ساتھی ہیں شروع سے ہم نے جو ہے آغاز کیا تھا اور پھر ہم یہاں رہ گئے آپ وہاں چلے گئے لیکن پھر بھی پھر بھی ساتھ ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا اور اچھا اچھا بہت اچھی ریسپی ہے ڈیفرنٹ کھوڑی سی ریسپی بنانی چاہیے تاکہ ہم اپنی وہی چیزیں بناتے ہیں تو دل میں آتا ہے کہ کوئی نئی سی ہے ڈیفرنٹ کوئی ریسپی تو آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی ریسپی لے کر آئیے اور وہ بھی دودھ میں پتا آپ کو دیکھیں دودھ بھی اچھا ہے سہت کے لیے آمن بھی اچھے ہیں براکلی اور میں بھی میرے ریسپی لے جنھے ہیں لوگوں سے بزاردکت ہیں بڑے بڑے چنھے ہیں تینکیو سو مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ ابھی رمضان آ رہا ہے اور تھوڑا سا آپ ہمارے تھوڑی سی سبزیوں پہ ہی بات کردیں کیونکہ آپ ایک ڈائٹیشن ہے اچھی ہیں اور اچھی ایڈوائز دیتی ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے کیا دیں گی امین یہ میں کہوں گی کہ سمپل کھانے رمضان میں جو ہیں وہ سمپل بلکل آپ جو ہیں اپنا کھانے وغیرہ رکھیں بہت زیادہ مرسن گزائیں نہ کھائیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے جب ہم مرسن گزائیں پکوڑے سموشے وغیرہ کھاتے ہیں اس سے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے پھر اس سے ہمارے جلن وغیرہ بھی ایسٹیڈی بھی ہمارے بہن بھائی دوسرے ملکوں میں دیکھنے پاکستان وغیرہ میں وہاں بہت زیادہ تو مشروبات سے زیادہ زیادہ رکھیں اور کھانے وہ سمپل کھائیں بس یہ میں کہوں گے زیادہ سیلڈ وغیرہ اور یہ اپنی کھانوں میں سیلڈ اچھے سے بنا لیں آپ فروٹ سیلڈ وغیرہ بنا لیں کچھ اس طرح تو ان چیزوں پر زیادہ زور رکھیں بلکل اور نگت جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بعض جو ہمارے ممالک ہیں وہاں پہ تو کافی گرمی کی شیدت ہوگی اور ان کو تو پیاس کی انتہا ان کی پیاس کی تو انتہا ہو جائے گی لیکن ہم نے ایسے مشروبات بھی استعمال کرنے چاہیے جو بازار سے بنے ہوئے فیزی ان سے پرہیز کرنا چاہیے بلکل 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 میں امید کرتی ہوں کہ آپ اچھی اچھی ریسپیز اپنے بہت شکریہ دعاوں کو تو آجائے نا کچھ میں آگے آجائے اکٹھا بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی آفر کا تو میں نے کہا آپ بڑی ماشاءاللہ سے اچھا لگ رہا تھا اور کیا کہتے ہیں بڑی اچھی ریسپیزیں تو میں نے کہا میں آپ کی حسلہ افضائی کروں تو بہت شکریہ ہوں کہ keep at the good work تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ نیک دعاوں کا تمناوں کا یاد کرنے کا یہ تھی ہماری سسٹر نگت زیادی آپ ان کو اکثر ہدایت پہ دیکھتے ہیں اور اچھا لگا کہ وہ آئیں انہوں نے ہماری حسلہ افضائی کی ہے تاکہ جب کوئی حسلہ افضائی کرتا ہے تو انسان کا جو دل ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو کام کرنے میں کافی مزا آتا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی ٹرائی کیجئے اور اس کو بنائیے گا ضرور یہ دیکھئے ہم نے یہاں پہ میں نے چکن کو جو ہے یہ اس کے اندر ڈال دیا تھا پیاز جو ہے وہ سوٹے کر لیا تھا اس کے اندر گارلک فریش گارلک جو ہے وہ میں نے کریش کر کے ڈالی ہے اور جو میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا اس کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھوڑا سا یہ بھون جائے تھوڑا سا یہ ہو جائے تو میں پھر کیا کروں گی کہ اس کے اندر دودھ جو ہے وہ میں نے ڈال دینا ہے سبزی جو ہے وہ اُبال رہی ہے اُبال کھا رہی ہے اچھل رہی ہے کود رہی ہے تو اس کو بھی میں نے اس کے ساتھ شامل کر لینا ہے بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا مکھن اور تھوڑا سا یہ جو دودھ ہے اس کو ڈال کے تو ڈھکر لگا کے ہم کیا کریں گے کہ اس کو پکنے دیں گے اس کو تنگ نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم کام کر رہے ہیں تو آپ پلیس ہمیں تنگ نہ کیا کریں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کو جب تنگ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نا 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 پلیس ہمیں تنگ نہیں کیجئے گا اچھا ٹھیک ہے بھئی ہم لوگ تنگ نہیں کرتے لیکن آپ لوگوں کی بات کچھ اور ہے مجھے آپ کی فون کولز کا انتظار ہے جلدی سے آئیے میرے ساتھ بات کیجئے بتائیے کہ آئندہ جو ہے ہم آپ کے لیے کون سی ریسپی جو ہے وہ لے کے آئیں پلیس جلدی سے آئیے اور بڑھتی ہوں اپنی ککنگ کی جانب چکن کو میں تھوڑا ساتھ دیکھ لوں اچھا یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ فریش جو روس میری ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اپنے مسالوں سے تھوڑا سا پرہیز کیجئے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نہ کھائیں لیکن پتہ کیا کہ جب ہم ایک ہی چیز کھاتے ہیں تو وہ تھوڑی سی چڑ جاتی ہے موں کو چڑ جاتی ہے تو اس طرح کی اگر ہم ڈیفرنٹ چیزیں جب بنائیں گے اور ان کو ہم اپنے ٹیبل کی دسترخان پہ رکھیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ اور اچھی سی ٹیسٹ کے ساتھ ہماری وہ چیزیں ہوتی ہیں وہی چیزیں ہیں لیکن ہم نے اس کے اندر کچھ لال مرچیں کا استعمال نہیں کیا ہے اوکے اچھے یہاں پہ میری سبزی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اُبل چکی ہے اس کی میں ہیٹ جو ہے وہ بند کر دیتی ہوں اور اب کیا کرنا کہ میں نے اس کو تھوڑا سا ہلانا ہے یہاں پہ میں شکریہ دا کروں گی اپنے ان تمام بہنوں کا جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے اور یہ سپیشلی جو پروگرام ہے آج کا یہ ہماری ایک سسٹر ہیں غزالہ مجھے فل نام ان کا پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری اہل سنت جماعت کی بہن ہیں انہوں نے اپنے مرہمین کے لیے مجھے یہ چیزیں پروائیڈ کی ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میری طرف سے آج کا جو پروگرام ہے میرے مرہمین کے لیے جو ہے آپ نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے آپ تمام دیکھنے والے ہم سب اپنے مرہمین کو یاد کر کے اور ان کے مرہمین یاد کر کے تو ان کے بلند درجات کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ بھی ایک دفعہ آمین کہہ دیجئے کہ اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفایابی اتا فرما اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بلند درجہ اتا فرما الہی آمین بہت شکریہ ان کا آج کا یہ پروگرام سپانسر کرنے کا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پلیز پلیز آپ جو ہے یہ میرا پروگرام جو ہے یہ آپ کو میری طرف سے سپانسر ہے تو میں نہائیتی شکر گزار ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو میں چاہوں گی کہ کوئی نہ کوئی اپنے مرہمین کے لیے اگر پروگرام سپانسر کرنا چاہتا ہے یہ کھانا سپانسر کرنا چاہتا ہے ان کو ہم جو ہے یہ حدیعہ کریں گے تو اگر چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے سٹوڈیو کا نمبر ہے آپ کے پاس اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ مجھے ای میل کرنا چاہتے ہیں تو میرا ای میل ایڈرس میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں اس پہ آپ مجھے میل کر کے ای میل کر کے تو اپنے سجیشن اپنی رائے اپنے کامنٹس پلیز ضرور دیجئے گا اور یہ پروگرام ہمارا فیس بک پہ بھی لائیو جا رہا ہے اور میرا ایک چینل ہے ککنگ وید رواب کازمی آپ اس کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا پلیز اور رمضان کا بہت ہی اچھا سا پروگرام ہوگا آپ دیکھے بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ اور یہاں پہ میں چکن کے اندر جو ہے اپنی شیملہ مچیں ان کو بھی میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ میں نے پہلے اس لیے ایڈ نہیں کی کہ اگر ہمیں جلدی سے ان کو ایڈ کر دوں تو ان کے جو کلرزیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو میں ان کو تھوڑا سا چکن کے ساتھ سوتے کر کے سکتے ہیں لیکن یہاں کا اوون ابھی تھوڑا سا بیمار ہے چلا نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو سارا جو ہے یہاں پہ ہی جو ہے اس کی تیاری وہ کرنی ہے یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کہیں بھی نہیں جائیے گا دیکھتے رہیے گا بہرچی خانہ وید روباب قاسمی